اس کے بعد ایک اور ڈیفرنس جسے کہا جاتا ہے پروفیشنل سکلز جس بھی میدان میں جس بھی فیلڈ میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس میں کامیابی کے لیے کیا آپ کو پروفیشنل سکلز ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں اگر پروفیشنل سکلز نہ ہو تو کیا ہوگا آپ کو ایک شخص جوب رکھ لیتا ہے جوب دے دی جاتی ہے آپ کو اس کے بعد تین ماہ کے بعد جوب سے نکال دیا جاتا ہے کیوں ڈگری تھی اسے ڈگری دے کے رکھ لیا اب اس کے بعد جب آپ نے برکنگ کی کام کیا تو پتہ لگا کہ آپ کے پاس اس جوب کے مطابق پروپر سکلز نہیں ہے تو پروفیشنل سکلز کا ہونا کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے اب آپ دیکھیں کہ آج سے تو آپ لوگوں نے ایک نئی زندگی کا پروفیشنل سکلز سیکھنے کا عہد کیا اب آپ آج سے پہلے دیکھیں ہم نے زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھے تھے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنے کے لیے سوسائٹی نے کالج نے سٹیٹ نے اور نہ ہی ہم نے پروفیشنل سکلز حاصل کرنے کا ڈسیئن نہیں کیا مجھے جندگی چال رہی ہے بولا دی مرضی ہم جی نہیں سکھائی جاتے ہیں ہمیں نہیں بہتا ہمیں سکول کالج میں نہیں سکھائی گاتے ہیں یونیورسٹی میں نہیں سکھائی گاتے ہیں سٹیٹ نہیں سکھاتی کیونکہ اگر آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آگئی تو پھر ایسی حکومت ہوگی وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گے کہ آپ لوگ سمجھ آجائے آپ کو وہ تو پیچھے رکھیں گے آپ کو یہ حباری سے میداری ہے کہ ہم یہ سیکھیں تو جن لوگوں نے یہ چیزیں سیکھیں وہ کہیں سے کہیں چلے گئے اور یہی آپ اپنے مستقبل دیتے ہیں